سو بات کے ایک بات یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اسرائیل کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آوازیں تو دنیا بھر سے آ رہی ہیں لیکن لوگ پچھلے سال کی ساتھ اکٹوبر کو کیوں بھول گئے ہیں جنگ روکنے کی ساری صلاحیں دینے والے ساتھ اکٹوبر کی بات کو کیوں نہیں کرتے ہماس کے لڑاکے اسرائیل کے اندر گز گئے تھے اور آم ناغرکوں کو بندھک بنا لیا تھا یاد آیا کچھ اسرائیل کے سینکوں پر حملہ نہیں کیا تھا انہوں نے عام ناغرکوں کو بندھک بنا کر ساتھ ملے گئے تھے اور ایک سال ہونے کو آیا بندھک پورے ابھی تک چھوڑے نہیں ہیں انہوں نے یہ تو یاد رکھو اسرائیل پر بولتے ہوئے اب وشوید شروع ہوتا اگر دکھ رہا ہے تو اس میں جو پچھلے سال ساتھ اکٹوبر کو ہوا اس کا کیا کوئی رول نہیں ہے ایران کہہ رہا ہے کہ اسرائیل سے بدلہ لیا گیا نصر اللہ کو لیبنان میں مارنے کا اور ہماس کے مکھیا اسماعیل ہانیا کو تہران میں مارنے کا ایران کہہ رہا ہے اس کا بدلہ لیا تیلویب پر مسائلیں داکھ کر تو اسرائیل نے ہانیا کو کیوں مارا ہماس نے جو کیا وہ اسرائیل نے تو اس کو مارا جو ایک ایسے سنگٹھن کا مکھیا تھا جو اس کے عام ناغرکوں کو بندھک بنا کر لے گیا تھا اور ایران ایسے سنگٹھنوں کا سمرتھن کر رہا ہے جو عام ناغرکوں کو بندھک بنا کر مارتے ہیں یہ کیسی جنگ ہے ایران نے کیا بولا بندھکوں پر ابھی تک کچھ بولا ایران نے کبھی بولا ان لوگوں پر جن کو ہماس نے بندھک بنا کر رکھا ہے ابھی تک رکھا ہوا ہے ارے آپ کی لڑائی ایک دیش سے ہے اس کی سرکار سے ہے اس کی سینہ سے ہے اس کی نیتیوں سے ہے تو اس کے لیے آپ اس کے عام ناغرکوں کو پکڑ کر بندھک بنا کر مارو گے اور جس سنگٹھن نے ایسا کیا اس کے لیے آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ غلط کیا کہنے کے لیے ہی کہہ دیتے کہنے کے لیے بھی آپ نے نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ عام ناغرکوں کو ایسے بندھک بنایا جائے تو کیا کرنا تھا اسرائیل کو اب آپ کو ہوگے کہ اس کا اتحاس بہت پرانا ہے اور اسرائیل نے بہت ظلم کیے ہیں اتحاس میں وغیرہ وغیرہ وہ ساری باتیں مان بھی لو تب بھی تب بھی کیا اسرائیل جو کرتا آیا ہے اس سے عام ناغرکوں کا بندھک بنانا صحیح ہو جاتا ہے عام لوگوں کو بندھک بنا کر مارنا تو آتنک واد ہے چاہے جیسے بھی دیکھو چاہے جیسے بھی دیکھو وہ آتنک واد ہے کسی دیش نے چاہے کچھ بھی کیا ہو اس سے بدلہ لینے کے لیے اگر اس کے اندر گھس کر اس کے عام لوگوں کو بندھک بنا کر لیا جائے گا تو وہ تو آتنک واد ہی ہے اس کا جواب کیسے دینا ہے اس پر اسرائیل کو آپ کو بولنا ہے وہ آپ ضرور بولی کہ اس کو غازہ میں حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو غازہ میں عام لوگوں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے تھا لیکن اس کا ترک تو یہ ہے نا کہ وہ حماس کے لڑاکوں کو مارنے غازہ گیا تھا عام لوگ بھی مارے گئے لیکن وہ حماس کے لڑاکوں کو مارنے کے دوران مارے گئے یہ اسرائیل کا ترک ہے اس پر دنیا اسرائیل کے خلاف بھی کھڑی ہو گئی تھی لبنان میں گھس کر حملہ کیا اس پر بھی اسرائیل کو سب نے بولا لیکن اس کا ترک یہ تھا کہ نہ تو وہ کہ وہ حزباللہ کے لڑاکوں کو مارنے کے لیے وہاں گھسا یہ اسرائیل کا ترک اور لبنان میں بھی عام لوگ تو نصر اللہ کو مارنے کے دوران مارے گئے اور حزباللہ کے لڑاکوں کو مارنے کے دوران مارے گئے لیکن اسرائیل کے ساتھ نہیں تھے سارے دیش اس پر بھی اسرائیل کا سمرتھن نہیں کر رہے تھے سارے دیش کہ اس نے غازہ میں جس طرح سے حملے کیا اور لبنان میں حملے کیا تو اسرائیل کو اس کے طریقوں پر بہت سے دیشوں کی سننی پڑی ہے لیکن اس سب میں یہ بھی حقیقت ہے کہ اسرائیل کے عام لوگوں کو بندھک بنا کر لے گئے تھے حماس کے لڑائی دشکوں سے چل رہی اس لڑائی کا یہ والا دھیائے وہیں سے شروع ہوا تھا وشوید اگر ہوتا ہے یا یہ جنگ اور بڑی ہوتی ہے یہاں پر یہاں سے تو اس کی شروعات نصر اللہ کو مارنے سے مانی جائے گی یا پیجر حملوں سے وشوید شروع یہ کہا جائے گا یا تہران میں گھس کر اسماعیل ہانیہ کو مارنے سے وشوید شروع یہ لکھا جائے گا اتحاس میں نصر اللہ کو مار کر غلط کیا اسرائیل نے اور وشوید شروع کروا دیا ہانیہ کو مار کر غلط کیا اسرائیل نے اور وشوید شروع کروا دیا غازہ میں گھس کر غلط کیا اسرائیل نے اور وشوید شروع کروا دیا اسرائیل نے یہ سب ایسے ہی کر دیا ہماس نے مشوید نہیں چھڑوایا ہماس نے بندکوں کو نہ چھوڑ کر کچھ نہیں کیا ہزبولہ نے دوسری طرف سے اسرائیل پر حملہ بول کر کچھ نہیں کیا ہوتھی لڑاکوں نے یمن سے اسرائیل پر مثالیں داگ کر کچھ نہیں کیا اور ان سب کو گولہ بارود سے لے کر ہر طرح کی مدد دے کر ایران نے کچھ نہیں کیا اسرائیل کو ہی یدھ ویرام کرنا تھا ارے یدھ روکنا تھا تو ہماس کو بندک چھوڑنے کے لیے ان لوگوں نے کیوں نہیں بولا یہ کوئی سوال نہیں ہے سارے سوال اسرائیل سے ہی ہیں ایک سال ہونے کو آیا وشوید کی آشنکہ صاف صاف بنی ہوئی ہے پوری دنیا پر خطرہ بنا ہوا ہے کچھ نہیں بچے گا پھر بات کرنے کو وشوید ہو گیا تو کسی کا کچھ نہیں بچے گا یہ سب جو ترقی اپنے آس پاس اپنی زندگی میں آپ دیکھتے آئے ہو تو یاد رکھئے کہ ہماس نے ایک سال سے اسرائیل کے عام لوگوں کو بندک بنایا ہوا ہے اور ابھی تک بندک چھوڑے نہیں ہیں سو بات کی ایک بار